مَلَغَ الْغُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَتُّ جَابِجَ مَالِهِ راست راست تکلے نُو پھریں کر دی راست راست تکلے نُو پھریں کر دی راست تکلے نُو پیاب والیارا وال کٹنے دا تینو وال ناہی جامی اوندے وال جنو والیارا ولی ول کٹا کے ہو گئے والیارا تُو تے وال اندر پایا اور والیارا فضل شاہ میاں کدوں وال حسین جدرق حسین تیرے والیارا مَلَغَ الْغُلَابِكَ مَالِهِ كَشَفَتُّ جَابِجَ مَالِهِ حَسُنَكْ جَمِعُ خِسَالِهِ سَلُّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ کروڑہا شکر و احسان مالکِ قُلْ خالِقِ عرض و سماوات کا کہ اس نے ہمیں مادیت پرستی کے دور نفسہ نفسی کے دور میں نمازِ جمعہ کے لیے اگلی صفوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور کروڑہا درود و سلام امام الانبیاء، تاجدارِ انبیاء، بے نواؤں کے نواؤں، بے سہاروں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، غریبوں کے والی، یتیموں کے معواز، شافہِ محشر، ساکھیِ قوسر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک وسلم کی ذاتِ بابرکت کے اوپر جن کے تفیل یہ نیکی ہمارے مقدر میں آئیں جن کے تفیل رحمان تک رسائی ہمارا نصیب ہوئی قرآن جیسی لا ریب کتاب ہمیں زندگی کا منشور ملا اور جنت ہمارا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حق ٹھہرا احبابِ زیباقار یہ مہینہ جو کہ پچھلے جمعت المبارک کو بھی اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی جی یہ مہینہ اولیاء کا مہینہ ہے سفر المظفر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر دو واقعات بیان کیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان کی ملاقات ان کو شوق ہوا کہ میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور خضر علیہ السلام کے بارے میں منقول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے وہ رسول بھی نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا خضر علیہ السلام سے ملنے کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی اللہ رب العالمین فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام تمہیں سفر کرنا پڑے گا اے میرے پیارے قلیم تمہیں سفر کرنا پڑے گا اور جہاں پر دو دریاں ملیں گے وہاں تجھے خضر علیہ السلام مل جائیں گے وہاں تمہاری ملاقات ہو گئی ان سے بار بڑی اقل مند اور سمجھنے والی ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشہ بن نون ان کو بھی ساتھ لے لیا کھانا پکا لیا مچھلی جو تھے اس کو پکایا ساتھ لے لیا سفر شروع ہوا اب وہ ایک جگہ جا کر ٹھہرے جہاں دو دریاں مل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام وہاں لیٹ گئے آنکھ لگی سو گئے جب اٹھے بیدار ہوئے تو پھر سفر آگے کا شروع کر دیا اب تھوڑا سفر تیہ کیا تو بھوگ لگی اور یوشہ بن نون سے فرمانے لگے کہ لاؤ کھانا کہاں ہے بھوگ لگی ہے آؤ کھانا کھا لیتے ہیں تو حضرت یوشہ بن نون ارض کرنے لگے کہ اے پیارے کلیم اللہ مجھے آپ کو بتلانا یاد نہیں رہا یہ قرآن پاک قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے جہاں آپ لیٹے آنکھ لگی وہاں دریاں دو مل رہے تھے اور وہاں پر وہ مچھلی بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر واپس دریاں میں لوٹ گئی اللہ نبی یہی فرمایا تھا کہ تمہاری اے موسیٰ ملاقات ہوگی خضر سے جہاں دو دریاں ملیں گے اور تمہاری مچھلی زندہ ہو جائے گی اب واپسی کا سفر تیہ کیا خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے اب یہاں بڑی نقطے والی بات ہے اب قرآن حکیم اس کے ہر لفظ کے دو معنی ہے ایک ظاہر کا معنی ہے جس سے ظاہری علماء بنتے ہیں ظاہری علوم کے چشمیں پھوٹتے ہیں اور ایک باطنی علم بھی ہے جو باطن والوں ہی کو عطا کیا جاتا ہے اور جسے علم لدنی بھی کہا جاتا ہے اب دو دریاؤں سے مراد جو سوفیان علی ہے وہ یہ ہے ایک شریعت کا دریہ اور ایک طریقت کا دریہ جہاں شریعت اور طریقت کے دو دریہ مل جائیں سمجھ لینا کہ وہاں ولایت ہے اور پھر تیسری مچھلی کا زندہ ہو جانا وہ مچھلی زندہ ہوئی دریہ میں اب وہاں پر دریہ جو کہ بہ رہا تھا بہتے پانی کے کچھ چھینٹے مچھلی پر پڑے خضر علیہ السلام نے مچھلی کو چھوا نہیں ہاتھ نہیں لگایا اس کے لئے کچھ دعا نہ کی تھے بس بہتے دریہ سے کچھ پانی کے چھینٹے جو تھے وہ مچھلی پر پڑ گئے تو مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریہ میں لوٹ گئی اب صوفیاء اس سے مراد لکے لیتے ہیں کہ جہاں شریعت اور طریقت یہ دو دریہ مل جائیں اور جہاں جا کر مردہ دل نگاہ سے زندہ ہو جائیں سمجھ لینا وہاں ولایت موجود ہے وہ اللہ کا بھلی ہے